شہری استانی نکائے ویواغ کی بیٹک کے بعد مکہ منتری منوہرلال نے پریس کانفرنس کی اس دوران انہوں نے کہا کہ شہری وقاس کو لے کر بیٹک میں چرچہ کی گئی مہین سال شہری شیطر کے وقاس کے لیے نو ہزار کروڑ کا پرافدان ہے مہین انہوں نے عویت کولونیوں کی مددے کو لے کر کہا کہ عویت کولونیوں کی ریجسٹریشن نہیں ہوگی پریشت نگرپا لے کا پہلے ہم نے پچھلے سبتہ بر پہلے گرامی کشیطر کے جو تینیوکائیوں کے لوگ تھے ان سے بات چیت کی تھی اور ستھانیے طور پر جتنی بھی چھوٹی بڑی کٹھائیاں ہوتی ہیں لوگوں کی ان سب کے اوپر چرچہ اس سمیں بھی ہوئی تھی اور آج شہری کشیطر میں بھی ان سب باتوں پر ویچار ہوا ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں ایسی جو لوکل کٹھائیاں ہیں ان کو سوایت تاک کتنی دی جائے کتنا ان کو آٹونومی دی جائے اس پر ایک ایک کر کے آگے بڑھ رہے ہیں اس بار بھی شہری کشیطر کے اندرہ ہم نے کی جو بجٹس ہیں جو ان کی فنڈنگ ہے سٹیٹ فائننس کمیشن کے حساب سے اتوہ ان کے اپنے جو رسورسز ہیں سب کل ملا کر کے تیہ کر دیئے ان کو چھوٹ دے دیئے کہ اس پیسے کا اپیوگ وہ اپنے ہاؤس کے حساب سے جتنا جیسے کرانا وہ کرائیں گے پچھلے سال کا جو ایسو ٹی آر ہے اس میں اس بار کی جو گرانٹ ٹوٹل ملا کر کے ان کو چھتی سو کروڑ روپیہ شہری کائیوں کو جائے گا اور لگ بگ پانچ سو کروڑ روپیہ ابھی پچھلا بھی ان کا بچا ہوا ہے وہ بھی جوڑ کر کے دیں گے اکتالیس سو کروڑ روپیہ تو سٹیٹ سے جائے گا اور ایک وشہ ہم نے ان سے جو جانکریاں لی ہیں پانچ زار کروڑ روپیہ سے اوپر راشی ایسی ہے جو الگ لگ نکر کی کائیوں کے پاس اپنا بھی آج بھی ہے جس کا خرچ وہ کنی کارنوں شاید نہیں کر پا رہے ہوں گے لیکن کچھ کمپلیکیشنز ان کی جو آتی ہے کاؤنٹنگ کا سسٹم میں کچھ جو دیکھتے ہیں وہ آج دور کرنے کے لیے ان کو کہہ دیا ہے تو اس پیسے کو وہ خرچ کر پائیں گے ارثات اگلے سال کے لیے دیکھا جائے تو نو ہزار کروڑوں پیسے بھی اوپر راشی ان کے پاس شہری کائیوں کے پاس اوپلا ہو تو کسی نئی عوید کلونی کی کوئی ریسٹریشن نہیں ہوگی پہلا ہوش ہے کوئی بھی پرانی جو کلونیاں عوید کلونیاں ہیں ان میں ریسٹریشن کے لیے دو کنڈیشن لگائی گئی ہیں ایک نو سی اور ایک نڈی سی نڈی سی نو ڈیو سرٹیفیکٹ وہ ان کو ارون لوکل باڈی سے لینا ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی پچھلا پیسہ کسی طرح بکایا نہ ہو نو سی وہ ہمارا دیپارٹمنٹ ٹاؤن کنٹی پلاننگ دیتا ہے کہ یہ ایریا اب ہم نے اوثرائز کر دیا ہے اوثرائزشن کی شرطیں یہ ہیں کہ پیات چوڑی گلیاں ہونی چاہیے اس کو اپروچ روڈ وہ ٹھیک ہونا چاہیے تو اس پرکار کی موٹی موٹی شرطیں ہیں زیادہ اس میں کوئی بہت نہیں ہیں سب کے نقش ہم نے مغوالی ہیں ابھی پچھلے دنوں میں ایک سو نبی کلونیاں ہم نے سویقت کر دی ہیں لیکن اور ابھی چھے سو ساڑھے چھے سو سا سو کلونیاں ہی سی ہیں جو پائپ لائن میں ہیں ایک ایک کر کے اس کو پاس کر رہا ہے دیکھ رہا ہے اور بعد بھی اس کو گھٹا ہے دیکھیں ابھی بھیوانی جلے سے کارکم شروع کیا ہے واسطہ میں تو میں پہلے بھی کارکم کرتا ہی رہا ہوں لیکن جیسے ہم نے بتایا کہ کووڈ کے دنوں میں یہ پرواز رک گئے تھے اور سوہ بھاویک ہے کہ جیسے سارا سسٹم رکا تھا اگلے اس کے بعد ایک ورش تک ہم نے ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لئے نئے سسٹم جو لاغو کیے اس میں ہیڈکوارٹر پر رہ کر کے ساری چیزیں نئی شروع کی ہیں اب اگلا ایک ورش ڈیڑھ ورش جو ہے فیلڈ کے لئے میں نے شروع کیا گرام کے جو پرواز میں نے شروع کیا وہ بھیوانی جلے سے دو اور تین چار تین دن کا یہ میرا ٹور پروگرام ہے